عجیب و غریب ویڈیو بارلوہ ہے بندر کے شیشہ دیکھنے کا ویڈیو بارلوہ ہے تھانا شیر کوٹ قصبے کا ویڈیو بتایا جا رہا ہے تو دیکھیں تصویریں بھی سامنے آئیں کس طرح سے بندر اپنے آپ کو شیشے میں نہارتا ہوا نظر آ رہا ہے تو بندر کی یہ عجیب و غریب حرکت وہاں پر کھڑی کسی شخص نے اپنے کیمرے میں قید کر لیے دیکھیں کس طرح سے بندر شیشے میں دیکھ کر اتراتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بندر کی یہ حرکت کیمرے میں قید ہوئی ہے تھانا شیر کوٹ قصبے کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے تو خود کو بار بار بندر شیشے میں دیکھتا ہے اتراتا ہے بجنور کا یہ ویڈیو بتایا جا رہا ہے تو بندر کی یہ عجیب و غریب حرکت کیمرے میں قید ہوئی ہے بدائیں سے بڑی خبر ہے ایٹ سے کچل کر بے زبان کی ہتیا کی گئی ہے پشو پریمی نے تھانے میں معاملے کی شکایت کی ہے تھانا سیویلز لائنس علاقے کی یہ گھٹنا بتائی جا رہی ہے تو بڑی خبر بدائیں سے ایٹ سے کچل کر بے زبان کی ہتیا کی گئی ہے کتے کے بچے کو موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے تو پشو پریمی نے فلحال تھانے میں اس کو لے کر شکایت درج کر آئی ہے تو بدائیں میں چوہے کے بعد اب کتے کے ساتھ بربرتہ کی گئی ہے جہاں کتے کے بچے کو ایٹ سے کچل کر مار ڈالا گیا جس کا ویڈیو بارا لوا ہے اس کی شکایت پولس سے کی گئی ہے یہ معاملہ تھانا سیویل لائنس علاقے کے منڈی سمیتی کا ہے تصویروں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بے زبان جانور کو ایٹ پتھر سے کچل کر اس کی خاتیا کی گئی ہے کتے کے بچے کو موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے دو تصویر آپ کو دکھا رہے کس دن پہلے چوہے کو بربرتہ سے مارنے کا ماملہ سامنے آیا تھا اس ماملے میں بھی پشو پریمی کے طرف سے تھانے میں شکایت درج کر آئے گئی تھے جس کے بعد پولس کے طرف سے کاربائی ہوئی تھی اب بادائیں سے ہی ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر کتے کوئے بچے کو بربرتہ سے موت کی گھاٹ اتارا گیا ہے ایٹ پتھر سے کچل کر کتے کی بچے کی خاتیا کی گئی ہے پشو پریمی کی طرف سے اس ماملے کو لے کر اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد تھانے میں شکایت درج کر آئے گئی ہے جس کے بعد پولس سب اپنی کاربائی میں جھڑ گئی ہے گریٹا نوڑا کے دادری ٹول پلازا پر چالیس ڈاؤں کے کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں کسانوں کو سمجھانے اور بوجھانے کا پیاس لگا تھا پرشاہ سن کی ٹیم کر رہی ہے اسے بیچ اس ستھی کا جازہ لیا ہے نوڑا کے نوڑا سمجھانے پر بیٹھے ہوئے ہیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہو یہاں ٹیکٹر ٹرولی لے کر جو کسان ہے وہ یہاں پہنچے ہوئے ہیں اور اپنی مانگوں کو بنانے کے لیے لگا تار یہاں دھرنا پردشن بیٹھے ہوئے ہیں جو چالیس گاؤں کے کسان ہیں انہیں ٹول پر جو شلک لیا جاتا اس میں چھوٹ کی مانگ اور جو سرک پر گھڑے ہو رہے ہیں انہیں بھرنے کے لیے لگا تار یہاں گیا پر بھی دے چکے ہیں آج یہاں باری شنگیا میں کسان پہنچے ہیں باری پولیس پورس موقع پر ہیں آلہ ادھکاری کسانوں سے وارتہ کرنے کے لیے پریاس لگا تار کر رہے ہیں اور کی مانگوں کو جلد نکال